بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور روح کا ہے نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوپ جائے لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکواہ مت کرو کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف نفضوں کو ضائع کرنا ہے لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے بات تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جائے اور لوگوں کو استعمال کیا جائے کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو مرنہ کسی دن تم خلوص اور پیار کی تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے تین چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں امیروں کی محفل عورتوں کی صحبت اور جاہلوں سے بہت معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو سویا ہوا انسان پانی کی بونڈوں سے بھی جاگ جاتا ہے لیکن جب کوئی کون سو جائے تو اسے جگانے کے لئے شہیدوں کی لہو کی بونڈوں کی ضرورت ہوتی ہے جب میرا جی چاہتا ہے میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں درتے لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتا چلے کہ تم ایک بارزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی کی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر ہی بیٹھتی ہے رشتے خون کی نہیں احساس کی ہوتے ہیں اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنی ہو جاتے ہیں اور اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں اقل مند اگر خاموش رہے تو قدرت الہی میں فکر کرتا ہے اور جب نظر اٹھا کر دیکھے تغرط حاصل کرتا ہے جانبر میں خواہش اور فرشتے میں اقل ہوتی ہے مگر انسان میں دونوں ہوتی ہے اگر وہ اقل کو دبا لے تو جانبر اور اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ یاد رکھو جب تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو کسی کا احسان مت لو مصیبت چار دن کی ہے اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے دنیا میں ہزار رشتے بناو لیکن ایک رشتہ ایسا بناو جب ہزاروں آپ کے خلاف ہو تو وہ آپ کے ساتھ ہو زبان کا وزن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے مگر بہت کم لوگ ہی سمال پاتے ہیں اپنے دن کا آواز صدقہ دینے سے شروع کرو اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی گئے گی مگر بہت کم لوگ Zomb�AD مگر بہت کم لوگ موسیقی